پولیس کے کام میں کوئی مداقلت نہیں کر سکے گا مکمل طور پر غیل جانبدار اور عوامی پولیس بنائیں گے وزیر علا پنجاب کی زیر صدارت پولیس ریفارمز کمیشن کی تشکیل کی حوالے سے تجاویز پر گوھر چیف سیکیٹری ناصر دورانی ایڈیسٹر چیف سیکیٹری داخلہ اور متعلقہ حکام کی جلاس میں شرکر دفاتر کی وابڈہ ہاؤس سے منتقلی نامنظور انٹی ٹیزی ملازمینوں پیغام یونین کے عہدداروں کا احتجاج وابڈہ ہاؤس کے سامنے دھرنا دفاتر کی سرکاری جگہ سے دیفنس میں منتقلی سے کروڑوں کا نقصان ہوگا دائریکٹر ریلوے کے رویے کے خلاف ریلوے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا احتجاج ریلوے بوکرز یونین کے نمائندے بھی احتجاج میں شریک دائریکٹر کے خلاف نارے واضح موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ پہننا ہوگا تائی سپٹیمبر سے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکوم حدالت کا محرم کے پہلے عشرے میں ہیلمٹ پہننے سے متعلق شہریوں میں شاہو رجاگر کرنے کا حکوم گاڑیوں موٹر سائیکل کا لائسنس میریٹ پر جاری کریں جسٹس علی اکبر قریشی ہیلمٹ کا استعمال قانون کی پاسداری بھی جان کا تحفظ بھی ہیلمٹ پہننے سے سر اور دماغ کی چوٹ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے شہریوں کے لیے آگاہی مہم شروع عدالت نے قانون پر عمل درامت کے لیے فری ہینڈ دے دیا تائی سپٹیمبر سے ہیلمٹ کے بغیر کسی موٹر سائیکل سوار کو مولڈ روڈ پر نہیں آنے دیں گے سیٹیو کی پیشی کے بعد لاہور نیوز سے گفتگی مولڈ روڈ اور داتر دربار کے بعد مولڈ روڈ پر کورا پھینک لے والوں کو بھی ایک ہزار روپے جرمانہ ہوگا سپائی کے معاملہ پر کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر عدالتی حکم پر پوری عمل کروائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارٹ ہولڈ روڈ سے اکتر بل بورڈز اتار دیے گئے اسسٹنٹ کمیشنر کی ہائی کورٹ میں ریپورٹ عدالت کا ہولڈ روڈ کے فٹ پاس سے تمام تجابوزات ختم کرنے کا حکم کسی سے کوئی رائت نہ کی جائے فٹ پاس کلیر کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی عدالت نے صدر ہولڈ روڈ شبیر نبا اور بابر محمود کو کل تلب کر دیا اورنجھ ٹرین منصوبے میں پھر تبدیلی پی سی ون تیار اورنجھ ٹرین جین مندر سٹاپ کو ایم ایو کالیج میٹرو بس سٹاپ سے ملانے کا منصوبہ جین مندر پر پھر اس ٹرین انڈر پاس بنایا جائے گا منصوبے پر ایک عرب ساٹھ کروڑ روپے لاغت آئے گی آشیان اکبال سکینڈل کیس نے اپنے ملزم فواد حسن فواد اتحساب عدالت میں پیش کر دیا فواد حسن فواد کا 18 سپٹیمبر تک جسماری ریمانڈ اور دو روزہ رہداری ریمانڈ منصوب لاغور پارکنگ کمپنی کیس ملزم تاثیر احمد کمر السلام اور وسیم اجمل سمیت ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 سپٹیمبر تک توسی آشیان اکبال لاغور پارکنگ کمپنی اور سافپانی کمپنی کیس میں مکمل ریپورٹ پیش رہ کرنے پر ڈی جی نیب ڈائریکٹر عدف تیشی افسر کو شوگز نوٹس چاری محرم الحرام کا سیکیورٹی پلان مکمل نو اور دس محرم کو مقصود علاقوں میں موبائل فون سرویس بند کرنے کا فیصلہ فوج اور رینجرز کے دستے ڈیوٹی دیں گے دس ہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی دیں گے ڈی آئی جی آپریشنز ڈی سی آفس میں کنٹرول روم قائم تین سو چودہ کیمراز جلوسوں کے روٹس کی نگرانی کریں گے زل انتظامیہ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے انتظامات کے لیے تیار چونسٹ ایمبلنسز، آرزی ہسپتال، تین سو چودہ کیمراز اور پندرہ سو رضاکار ڈیوٹی دیں گے ایمرجنسی کیمپ بھی قائم کیے جائیں گے تھانا مصطفہ ٹاؤن اور کیرال بیو میں پولیس کی ہنگامی وشکیں بلدیہ اسمہ نے ساتھ قبرستانوں کی چار دیواری کے لیے دو کروڑ سے زائد پندر کی منجوری دے دی عدالت آلیہ کے حکم ساتھ موضوعات جات سے قبرستان کی واگزار کرائی گئی ارازی کی چار دیواری ہوگی جنہ اسپتال کے نرسنگ ہوسٹل میں چوری کی دوسری باردار نرسس را پہتجاج بار بار کے مطالبے کے باوجود سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی نرسس کی دہائی لیڈر خود قربانی نہیں دیتے قوم سے قربانی مانتے ہیں مسائل حل کرنے میں وقت لگے گا تبدیلی کا آغاز اوپر سے ہوگا ریڈی والے سے کیا تبدیلی لائیں گے میہ اسلم اقبال کا نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں کائر عزم کی برسی پر مناقضہ تقریب سے خطاب سبائی وزیر میاں محمود رشید کا کیمپ جیل کا دورہ سپائی اور کھانے پینے کے اشیاء کو چیک کیا سبائی وزیر کا بیرکو کا بھی دورہ سبائی وزیر اقسائز حافظ ممتاز احمد کا فرید کورٹ کا اچانک دورہ اقسائز افسران کی دورے لگ گئیں ڈیفنس بی کے علاقے فیس 5 سے نوجوان کی لاش برامد نوجوان کی شراف جنید کے نام سے ہوئی مرزمان نوجوان کو قتل کرنے کے بعد اس کی کار بھی لے گئے فیلکن سوسائٹی میں گھر سے خاتون کی لاش برامد لاش کھر کے باتھوں سے ملی خاتون کے سر پر چھوٹ کے نشانات موجود تحقیقات جاری پنجاب سکول جورٹان میں ٹیچر کا بچوں پر تشدد کا معاملہ سی ایو ایڈوکیشن لاغور نصیم زاہد کا سکول کا دورہ کلاس فرمز میں جا کر بچوں سے ملاقات کی ٹیم ایشیا کپ میں بھرپور کارکردگی دکھائے گی بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ متوازن ہے بابر آزم ٹیم کی ریڈ کی ہڈی ہے چیف سیلیکٹر انزما ملاق کی میڈیا سے گفتگو کومی ٹیمنٹ ٹیم کے نئے اسسٹینٹ کوچ انڈی ڈیچرڈ پاکستان پہنچ گئے انڈی ڈیچرڈ گزافی سٹیڈیم میں کومی ٹیم کے کیمپ میں ٹیم کو جوائن کریں گے